السلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے کل آپ کو بتایا تھا ایک ویڈیو میں کہ ایک زوہ شرازی کبوتر اس کا مطلب ہے وہ جو نار ہے وہ گم گئے تو وہ رات کو ایک دوست ہے تو اس نے ٹاپا بنائی ہے ٹاپا مطلب یہ ہماری طرف کہتے ہیں جس میں مطلب ہے پرندش اندے سیل کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں نا اس سے تو رات کو ویسے مجھے زین میں امین کا ایک دوست کا نمبر امین کا چلیں اسے کال میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ اور اسے پہ بیجتے ہیں تصویر کہ چیک کرو یار اگر ایسا کوئی سیل کرنے والا آیا کوئی لڑکا ہے تو مجھے لازمی بتانا کیوں وہ جو پیر ہے وہ سارا وہ پیر خراب ہو جاتا پھر اس کو میں رات کو میسج کیا تھا صبح اس کا کوئی میسج ہے کہ میں خود تو نہیں تھا دوسرا آدمی تھا دکان پہ تو اس نے وہ مطلب ہے کہ وہ لیا ہے تو چیک کرو یہی والا ہے وہ جب گئے ہوں تو آگے چیک کیا ہے جی کہ وہی پیر وہی والا نار تھا جو میں مطلب ہے میل تھا جو جو میرا والا تھا تو مطلب ہے کہ وہ گئے ہوں ادھر چیک کیا ہے تو میں نے کہا کتنے کا لیا ہے کہتا ہے جی پانچ سو روپے کا اس سے مطلب ہے لیا ہے میں نے کہا مطلب اپنا جو ہے کبوتر اپنا ہے وہ چوری بھی ہو گئے ساتھ سے اسی کبوتر کو پھر پانچ سو روپے میں مطلب ہے خرید کے لئے آئے ہوں چیک کراتا ہوں جناب آپ کو جو کبوتر تھا اوڑ گیا تھا پتہ نہیں ابھی کسی نے میرے خیال میں پکڑا کیوں شرازی کبوتر اتنا اوڑ نہیں سکتے بہت زیادہ نہیں اڑتے وہ کم ہی اڑتے ہیں ہوں چیک کراتا ہوں اور تین چار اور لے کے آئے ہوں دوست ہے کہ اس نے گفٹ کی ہیں وہ بھی چیک کراتا ہوں آپ کو کہ دوست نے وہ جو گفٹ کی ہیں وہ مطلب ہے ہماری طرف سے انہیں کہتے ہیں کہ مٹانے کبوتر مطلب ہے وہ سفید کلر گئے ابھی تو آیا پٹھے ہی ہیں چھوٹے بچے ہیں ابھی تو تین بچے اس نے دیا ہے تو ایک اور تھا بزرگ تھے انہوں نے بولا تھا کہ دینی ہے ایک نال تھا میرے پاس سفید اسی نسل کا مٹانا نسل کا تو اس کا اس کی مادی جو ہے وہ نہیں میری تھی وہ جو ہے وہ پیر لگ گیا تھا لکے کے ساتھ لکی کبوتری اس کے ساتھ پیر لگ گیا تھا وہ جے پھر وہ شکر الحمدللہ کہ وہ کال دے گئے ہیں وہ الحمدللہ وہ ایک پیر بن گیا ہے چیک کراتا ہوں کہ کال جو آپ کو دیکھ گئے ہیں وہ کانسوں دیکھ گئے ہیں اور مطلب ہے وہ جو پیر گھما ہوا تھا میرا اس کا مطلب ہے کہ وہ نال کانس ہے یہ چیک کریں میں یہ شراب نہیں تھا جو کال دوں جاتا ہوں اپنے یہ کبوتر ہے اپنے کبوتر کو یہ پانس پر گیا دیا گیا تو پھر یہ پھلا ہے اور یہ پتھیں ہیں جی ایک پتھا یہ پتھا یہ سفید یہ آپ کو چیک کراتا ہوں کہ اس کے طرف ہے گی یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ دیکھیں اس کی مطلب ہے آنکھ وہ سرخ ہے بلکل آگے جو ناکھ وہ بھی سرخ ہے یہ کبوتر اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے ہماری طرف ایک پتھا ہے تین پتھے ہیں اسی قسم کے پھر یہ جو مادی ہے یہ چیک کریں یہ جو مادی ہے سفید کے لگی یہ مادی کال جے وہ اس مردے نے بولا تو وہ ٹیمی کیا ہے کال یہ ماشاء چیک کریں یہ چیک کراتے ہیں آنکھ کو جماعی اس کی بہت زیادہ قیمت ہماری طرف ہے یہ چیک کریں اس کی آنکھیں چیک کریں یہ سامنے آپ دیکھیں سرخ ہے بلکل آنکھوں کے دل جو گھر ہے وہ بلکل سرخ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کے کتنی بڑی ہے یہ یہ شکر الحمدلہ یہ اور اس کے ساتھ یہ بڑی نار بیٹھا ہو گئے یہ یہ نار گیا تھا سفید یہ لگ گیا تھا یہ لکی کبوتری جو ہے یہ دونوں کبوتریاں نکل آئی تھی اور یہ کبوتری شکر الحمدلہ یہ ہو گیا پہ یہ اس کے ساتھ پیر لگ گیا تھا جس کے واضح یہ پیر مطلبہ خراب ہو گئے دونوں جو وہ تھی کبوتریاں وہ دونوں لکی نکل آئی تھی یہ شرازی انہوں نے بھی جناب کال انڈے دیئے ہیں یہ چیک کریں یہ انڈا کال جناب انہوں نے دیئے ہیں اور شکی نگراد یہ جناب دیکھیں یہ چیک کریں یہ نسل نہیں سمجھا رہی یہ نسل کونسی ہے آپ چیک کریں کونسی ہے یہ جو ہے یہ جو پیچنے اسی لئے وہ میں کہہ رہا تھا پیر خواب ہو گئے اس پیچنے جو ہے یہ بچہ دیا ہوا تھا یہ چیک کی ہے وہ جو شرازی گمہ تھا تو اس وجہ سے یہ بھی مادی ہے یہ لکے بھولتے ہیں ہماری درمی نے سفیر کلد کی ہے یہ مادی ہے اس کی نر نہیں مر رہا میں نے کہا چلیں اس کی یہ ہے کہ دو مادنیاں ایک چلیں نر لے لیں گے پھر وہ ہی لے لیں گے پھر تو انشاءاللہ ان کو بیٹے پیش بھی لگا دیتے ہیں جو نئے والے لے کے آئے ہیں وہ باقیوں کو تھوڑ دیر کھولتے ہیں باہر چلیں تھوڑا گمے پھریں تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں باہر جا کے ٹھیک ہے جیگلے انشاءاللہ ویل آگ میں پھر آپ سے ملابات ہوتی ہے